شاہد صاحب بڑے کسی عاشق رسول نے یہ سوال بیجا ہے اور یہ کیا کمال میں کہتا ہوں وظیفہ مانگنے والے کو بھی وہی سلام ہے سبحان اللہ وظیفہ کس چیز کا چاہ رہی ہے چاہ رہے ہیں حضرت بار بار مدین پاک کے حاضری ہوتی رہے ہیں اس کے لئے کوئی وظیفہ شاہد فرمات تحفیص صاحب ایک پڑھا بہترین وظیفہ ہے جس کے لئے اسباب بن جاتے ہیں کہ جب بھی آپ رات کو سویں باوضو سویں اور درود پاک پڑھنا ہے صحیح بارہ بار پڑھ لیں اور جیسے آپ سو کے اٹھیں گے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے صحیح سوتے وقت بھی درود پاک پڑھنا ہے اور جب آپ بیدار ہوں گے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے اور حافظ صاحب ایک آیت ہے سورة توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُقْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ میں کہتا ہوں جو عاشق مدینہ ہے اس کو یاد کر لیں اس آیت کو کثرت سے پڑھتے رہے الحمدلللہ میں کہتا ہوں حافظ صاحب ہم نماز پاک پڑھ لیں معمول بنا لیں حافظ صاحب یہ بزرگوں نے کہا ہے بزرگوں کا مشاہدہ ہے کہ الحمدللہ ان کی بار بار مدینہ تیبہ کی حاضری ہوتی ہے یہ ان بزرگوں کا معمول حافظ صاحب جنہوں نے کئی بار مدینہ شریف حاضری وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں کہ میری کتنی حاضری ہو عمل یہ ہے آپ کی قسمت چمک جائے گی ان شاء اللہ آپ غریب بلے غریب ہیں اللہ آپ کے اسباب پیدا کر دے سبحان اللہ